المنار المنار اے امین علم و فمن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازاں ہے چمن تجھ پی نازاں ہے چمن ان الحمدللہ نحمده ونستعنه ونستغفر ونعوضو باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلنه فلا حادی له واشهد ان لا اله لاللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیق حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محجثاتها وکل محجثت بدعہ وکل بدعہ دلالہ وکل دلالت في النار واباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تنظیر القرآن انہیں قرآن کے نزول کے حوالے سے ہے قرآن کا کلام اللہ ہونے نہ ہونے کے حوالے سے جو بھی توقعات ہیں ان کی کچھ مختصر سی تفاصل تو آج ہم پڑھیں گے تیسرا قول ابھی تک دو قول ہم نے پڑھے ہیں وہ ہیں قلام السابعہ والمتفلصفہ اور اس کے بعد ہم نے معتزلہ کا جو موقف ہے قلام اللہ کے حوالے سے اس کو بھی پڑھا ہے اور آج ہم تیسرا قول پڑھیں گے جس کو شیخ الاسلام ابن طعیمیہ نے مجموعات الفتاوہ میں نقل کیا ہے قول ابی محمد عبداللہ بن السعید ابن کلاب البصری ومن اتبعہ کل قلانوسی واب الحسن الاشعری وغیرهم انہ کلام اللہ معنی قائب بذات اللہ هو الامر بکل معمور امر اللہ به والخبر والخبر كل مخبر والخبر عن كل مخبر اخبر اخبر اللہ عنہ انعبیر عنہ بالعربیت كان قرآنا وانعبیر عنہ بالعبریت كان توراة وانعبیر عنہ بالسوریانیت كان انجیلا مجموعات الفتاوہ جلد بارہ صفہ 92 یعنی تیسرا قول یعنی کلام اللہ کے حوالے سے ابن کلاب البصری کا ہے جن کو کلابیہ کہا جاتا ہے ابن کلاب البصری اور ابن کلاب جو ہیں انہی کے طرفے کلابیہ جو فرقہ ہے کلابیہ جو ایک جماعت ہے یہ منصوب ہے اور امام زرکلی نے اعلام کے اندر ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے متقلم تھے زبردست مناظر تھے اور جہمیہ کے حوالے سے ان کا موقع بہت سخت تھا اور جہمیہ کے عرد میں انہوں نے اور معتزلہ کے عرد میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں یعنی جو یہ کہا کرتے تھے کہ کلام اللہ جو ہیں وہ کیا ہیں مخلوق ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہیں تو ان کے اگینسٹ میں ابن کلاب کا جو تصور تھا that was entirely different اور کلاب اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں تاج الدین سب کو ہی کہتے ہیں کہ یعنی جب وہ اپنے اعتقاد پہ مناظرہ کرتے کسی سے تو ایسا ان کے اندر قوت جازبیت ان کے اندر تھی ان کے کلام کے اندر اور مناظرے کے فن میں اتنے ماہر تھے کہ جب مناظرہ کرتے تو اپنے سننے والے سے یا جسے بات کرتے جو ان کو اس وقت اس مجلس کے اندر ہوتے تھے تو اتنے قوتی جازبیت ہوتی تھی کہ سب کو اپنی طرف مائل کرتے تھے اتنا ان کو اللہ نے قوتی کلام پہ ادراک اتا کیا تھا اور جس طرح سے جب کتے کسی چیز بھی جپٹ پڑتے ہیں پھر اس کو کھینچتے ہیں اپنی اور اور کوئی اور شخص اس وقت ان سے وہ چیچ ہی نہیں سکتا اسی طرح ابن کلاب جو تھا جب بھی مناظرہ کرتا تو اپنے مناظرے میں اپنے اعتقاد کو اس طرح لوگوں پہ مسئلت کرتا اور ان کو اپنی طرف اس طرح کھینچتا جس طرح کتے کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا کلاب ابن کلاب کے نام سے وہ مشہور ہو گئی سبکی نے ان کے بارے میں لکھا ہے اور انہیں کچھ کتابیں لکھی ہیں مثلا اس صفات معتازلہ جو کہ صفات کے منکر ہیں جہمیہ جو کہ صفات کے تو ان کی اگینسٹ میں کتاب لکھی اس صفات اور جس میں انہوں نے صفات کا اثبات کیا ہے اس کے علاوہ خلق الافعال انہوں نے کتاب لکھی ہیں اور تیسری ایک کتاب انہوں کی ہیں الرد علالجہمیہ جس میں انہوں نے جہمیہ کا ابتال کیا ہے یہ ہیں ابو محمد القطان عبداللہ ابن السعید ابن کلاب ان کا پورا نام ہے تو ان کا جو موقف ہیں that is different from that of معتازلائٹس معتازلہ اور جو جہمیہ ہیں ان کا جو ماننا ہے کہ یہ کلام اللہ کیا ہے یہ مخلوق ہے لیکن اس نے اس کے برقس کہا کہ کلام اللہ جو ہیں یہ کچھ میننگز ہیں یہ کچھ معانی ہیں اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم اور اسی کے ساتھ وابستہ ہے یعنی کسی طور سے ہم ان تک ہمارے جن تک ایکسس نہیں ہو سکتی ہے سوائے ان معانی کے جن کو اللہ تعالیٰ خود شاتا ہے کہ اپنے بندوں کے طرف منتقل کرے یعنی جس کو ہم الوحیو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں یعنی کسی انسان کے بس میں نہیں ہیں کہ وہ that he have the access to that کلام اللہ کیونکہ کچھ معانی ہے وہ اور کچھ معانی کا مجموعہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے پھر ان معانی میں سے جتنا اللہ چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کے طرف منتقل کرتا ہے جبریل کے ذریعے سے لہذا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جبریل کے ہوتے ہیں وہ خود اس معانی کے اور اس معانی سے مصطفیٰت جو جبریل نے اخذ کیا ہوتا ہے معانی وہی پھر وہ پیغمبروں تک منتقل کرتا ہے نہ کہ وہ کلام جو ہمارے پاس ہیں یہ فی نفسی کلام اللہ نہیں ہے اس طور سے کہ ہم کہیں گے کہ یہ مخلوق ہے تو یہ سب سے پہلی بات ابن قلاب نے کہی ہے کہ یہ جو کلام اللہ کیا ہیں معانی قائم بذات اللہ یعنی یہ کچھ معانی ہیں جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے اسی کے ذات کے ساتھ وابستہ ہے سب سے پہلا شخص جس نے صلف صالحن کے دور میں یہ بات کہی ہے وہ تھا یہی ابن قلاب جیسا کہ یحیٰ ابن ابن خیر نے لکھا ہے وَلَا يُعْرَفُ أَحْدٌ یعنی صلف صالحن کے دور میں یا ان کے بعد جو متقدمین آئے کسی نے کوئی عالم ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہوں کس نے ایسا کہا ہے وَلَا يُعْرَفُ أَحْدٌ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے ہیں جس نے کہا ہو الْقُرْآنُ الْقَائِمْ بِذَاتِ اللَّهِ کہ قرآن جو ہے یہ کچھ معانی ہیں جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہیں کچھ مفاہیمیں جو اللہ کے ذات کے ساتھ وابستہ ہیں حَتَّى أَحْدَثَ ذَلَكَ ابن قُلَّاب یہاں تک کہ ابن قُلَّاب آیا جہمیہ اور معتزلہ کے اگینس میں ان کا جو موقف تھا سخت تھا اصل میں وہ ان کا ابتال کرنا چاہتے تھے جیسا کہ شیخ الاسلام میں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی جو ظاہری صورت و شبیح تھی وغیرہ اس طبقے کی بہت نیک تھے دیندار تھے اور جہمیہ اور معتزلہ سے کہیں زیادہ بہتر تھے لیکن ایک پرابلم جو ان کی تھی ابن قُلَّاب کی یا جو ان کے پر ان کے جو متبعین تھے ان کے ماننے والے تھے ان کے پیچھے چلنے والے تھے سب سے بڑی پرابلم ان کے یہ ہوئی حالانکہ معتزلہ کے اگینسٹ میں صفات کو بھی مانا کہ نہیں اللہ کی صفات ہے اور جو وہ کہتی تھے کہ قرآن مخلوق ہے اس کی بھی نفی کر دی لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ معتزلہ کو ان کی اصول کے مطابق ان کا ابتال کیا جائے جو معتزلہ نے اپنے اصول بنائے اپنے اصول وضع کیے انہی اصولوں کی روشتے میں ان کا ابتال کرے حالانکہ صلف سوالحین کا ایک طریقہ ہماری اپنی اصول ہے ہماری بنیاد جو ہیں ہماری اصولوں کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پاس ایک میار ہے ایک مقیاس ہے ایک ایسا ترازو ہے جس پہ ہم سارے تمام تر افکار و آرہ کو پرک سکتے ہیں جائیں سکتے ہیں لیکن ابن قلاب نے اس کے برکس کوشش کی اس نے کہا کہ جو موٹا جلہ کے اصول ہیں انہی کے اصول سے میں ان کا ابتال کروں گا حالانکہ ہم ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کر سکتے ہیں خوشنی نیت بھی ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ صلف سوالحین کا جو اصل ان کی جو میتڈالوجی تھی اس کو نظر انداز کر دیا اور پھر کلامی مباحث کے ذریعے سے ان کا ابتال کرنا چاہا پھر وہاں سے ایسے ایسی کچھ باتیں بھی کہی جو کہ صلف سوالحین سے منقول نہیں ہے اب تو یہ تو ظاہر سی بات ہیں جب آپ اس اصل چشمیں صافی سے ہی الگ ہو جائیں گے جہاں سے آپ کو سورس جہاں سے آپ کو چیزیں اخذ کرنی ہے اور خود آپ دوسروں کے سورس سے ان کا ابتال کرنا چاہتے ہیں تو لازمان جب ان سورس سورسز کو آپ کنسلٹ کریں گے تو ان کے اثرات لازم انسان پر پڑھ سکتے ہیں تو وہی اثرات پھر ابن کللہ بھی پڑھ گئی حالانکہ ان کے اصل نیت ایتی تھی کہ معتازلہ کا ابتال کیا جائے پھر ایک ایسی ریشنل ایک تھیولوجی ڈیولپ کی جائے قرآن کے حوالے سے تاکہ قرآن کی جو یہ قدر منزلت گراتے ہیں وہ بھی انٹیکٹ رہے اور ان کا بھی ابتال ہو اور قرآن و حدیث کے ملکہ قرآن و حدیث میں بشمار ایسی نصوص ہیں جسے ان کا ابتال ہو سکتا ہے لیکن چونکہ میرے خیال کے مطابق ابن قلاب نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ معتازلہ کے پاس دو قسم کی نصوص ہیں ایک تو ان کے اپنی اصول ہے دوسرا قرآن و حدیث کا جو زخیرہ ہے ایک تو اقلی دلائل ہیں اور دوسری نقلی دلائل ہے نقلی دلائل سے مراد کتاب السونت کی نصوص لیکن معتازلہ کا ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے کہ نقلی دلائل کے اگینسٹ میں وہ ہمیشہ اقلی دلائل کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کی پریفرنس ہوتی ہے وہ نقلی دلائل کے برقس اقلی دلائل پہ ہوتی ہیں اور جو آج کے جو جدید معتازلہ ہیں موڈرن جو معتازلہ ایٹس ہیں ان کا بھی اب ہمیشہ یہ رویہ دیکھیں گے کہ وہ کتاب السونت میں بعض ایسی عبارات بھی ہیں بعض ایسے نصوص بھی وارد ہوئیں چونکہ انسانی اقل و فہم سے بظاہر متصادم ہوتی ہیں پھر ان کو اپنی اقل کے اعتبار سے وہ انٹرپٹ کرتے ہیں حالانکہ اہل سنہ کا یہ ہمیشہ وطیرہ رہا ہے کہ جب بھی اقلی دلائل ہوں گے اور نقلی دلائل ہوں گے ترجیح ہمیشہ نقلی دلائل کو ہوگی یہی امتیاز ہے اہل سنہ کا اور یہ اختصاص ہے اہل سنہ والجمع کا کہ ہمیشہ اقل کے مقابلے میں ہم نقل کو ترجیح دیتے ہیں نصوص کو ہم ترجیح دیتے ہیں اب چلوں کی معتازلہ کے نزدیک ایک اصول یہ تھا کہ جو بھی چیز اقل سے متصادم ہو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جو بھی چیز اقل کے مطابق ہوگی اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا یعنی اقلی دلائل ان کے نزدیک زیادہ وزنی تھی بنسبت کے نقلی دلائل تو اب یہاں پہ ابن قلعب نے سوچا ہوگا کہ اب انہی اقلی دلائل کے ذریعے سے میں ان کا ابدال کروں گا حالانکہ پھر ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی ہیں جو کہ جادہ حق سے منحرف ہے تو موتازلہ کے ساتھ جب ان کا مناظرہ ہوا تو یہاں پہ ایک بریف انٹرڈکشن اس کا میں دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ابن قلعب نے پھر ایسی کچھ باتیں کہی جو کہ جمہور کے موقف سے بالکل الگ ہے مثلا جب قلعبیہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تو موتازلہ نے اپنا آرگومنٹ اس طرح پیش کیا کہ بھائی پہلے ہم ایک نقطے پہ آتے ہیں جس پہ ہمارا اتفاق ہو قلعبیہ نے کہا ہاں بتاؤ وہ کیا نقطہ ہے کہا آپ مانتے ہیں کہ کلام جو ہے حروف اور اسوات سے بنا ہوتا ہے یعنی اس میں ورڈز ہوتی ہیں اور کوئی ساؤنڈز ہوتی ہیں حروف و اسوات یہ موتازلہ کا آرگومنٹ تھا کہ آپ مانتے ہیں کہ جو کلام ہم کہتے ہیں the speech contains words and sounds letters and sounds کلام کے اندر کچھ حروف ہوتی ہیں اور کچھ آوازیں ہوتی ہیں تو قلعبیہ نے کہا یہ تو بات صحیح ہے یہ تو ہر کوئی ریشنل جو انسان ہوگا sensible آدمی ہوگا وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ کلام جو ہوتا ہے اس میں حروف بھی ہوتی ہیں اور sounds بھی ہوتی ہیں آوازیں بھی ہوتی ہیں اس میں پھر انہوں نے کہا اچھا جب کلام کرنا ہوتا ہے پھر ان حروف اور ان آوازوں کو ہم یا تو جوڑتے ہیں آواز کو کسی آواز کے پیچھے لگاتے ہیں کسی حرف کو پہلے لاتے ہیں اور کسی حرف کو بعد میں لاتے ہیں ایسا ہے تو قلعبیہ ہاں بلکل ایسا بھی ہے جب بھی ہمیں کوئی کلام کرنا ہوتا ہے اور کلام ہمیشہ مرکب ہوتا ہے حروف اور اسوات سے پھر یہ جو حروف اور اسوات جو ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہم رینڈم نہیں نہیں بولتے ہیں بلکہ ایک خاص پیٹرن کو دیتے ہیں کچھ حروف آگے لاتے ہیں اور کچھ حروف پیچھے کچھ مقدم ہوتے ہیں کچھ مؤکھر ہوتے ہیں کچھ اس وقت کچھ کا اظہار کیا جاتا ہے اور کچھ کا اخفہ کیا جاتا ہے کہاں ہاں یہ بھی ہم مانتے ہیں پھر کہاں تیسری بات وہ یہ کہ تمام جو زبان ہے یہ اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے انہیں اس کے مختلف جز ہوتے ہیں مثلا اگر آپ حروف الحجائل لیں گے تو تقریباً it continues 26 letters تو الگ الگ اجزاء ہے پھر ہم ورڈز جب لیتے ہیں وہ بھی الگ الگ اجزاء ہیں تو مہتازلہ نے کہا کہ جب ہم کلام کہتے ہیں کلام it does contain different parts تو کلہ ابی نے کہا ہاں یہ بھی آدھ بھی صحیح ہے کلام کے اندر مختلف اجزاء بھی ہوتے ہیں تو کہاں جب ایسا ہے تو it is impossible کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ مہتازلہ نے یہاں سے پھر کہا کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے جز ہے الگ الگ جز ہے تو آپ نے خدا کے جز کر دیے ٹھیک اور جب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کچھ حروف آگے لائے جاتے ہیں کچھ پیچھے لائے جاتے ہیں تو اسے تقدیم و تاخیر ہو گئی اور تقدیم و تاخیر رب کی ذات کے صفت کے ساتھ محال ہے تو اس طرح سے انہیں نے آرگومنٹ پیش کیا اب ابن قلاب جو تھا مناظرہ اپنے وقت کا زبردست مناظر تھا اس نے کہا بھئی یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے نا اس کی کوئی بیس نہیں ہے کہا کیوں کیونکہ انہوں نے کہا ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا قلام ہے لیکن حقیقتا اللہ کا قلام نہیں ہے یہ مجازل ہے یہاں سے آرگومنٹ کیا انہیں پورے قلام اللہ کو اس نے مجاز کا جامعہ پہنا ہے اب حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے یہ اصل بحث آئے گی ہمیں اصول تفسیر میں بھی اور اصول الشق میں بھی ایک بحث ہے کلام کلام کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہے حقیقت اور دوسرا ہے حقیقت سے کیا مراد ہوتا ہے اور مجاز سے پھر مجاز کی اقسام کیا ہیں حقیقت کی کتنی اقسام ہیں تو وہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے لیکن سرسری طور سے ہم کہیں گے کہ ہر ایک لفظ جو ہوتا ہے یا تو اپنی حقیقی معنی پہ جس کے لئے اہل زبان نے اس کو وضع کیا ہوتا ہے اس معنی پہ دلالت کرتا ہے یا اس معنی پہ وہ دلالت دوسرے معنی پہ دلالت کرتا ہے اپنی حقیقی معنی پہ اس کو نہیں بولا جاتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں شیر اس کے ایک حقیقت ہے ایک خاص مجسم ہے ایک خاص قسم کا حیوان ہے جس کی کچھ خاص اوصاف ہیں کچھ خاص صفات ہیں جب ہم کہیں گے اسدن لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی شیر جیسا ہے وہ شیر ہے لیکن ہم نے آدمی کو کہا آدمی شیر ہے لیکن یہاں پہ جب ہم نے شیر کہا اس کو ہم نے اپنی حقیقی معنی سے نکال کر اس کو ہم نے مجازی مانے دے دی اسی طرح سے ابن قلاب نے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں اب آز اجزاء پھر تقدیم و تاخیر پھر حروف و اصوات اس کے ذریعے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اللہ کی صفات مانیں گے تو اس میں عیب اور نقص لازماتا ہے کیونکہ جب آپ جز کریں گے الگ الگ کریں گے تو الگ الگ ہونا رب کی صفت کے منافی ہے جب آپ کہیں گے کہ تقدیم و تاخیر تقدیم و تاخیر رب کی صفت کے منافی ہے کہ قلام کی نسبت جو اللہ کی طرف کی موتزلے نے کہا یہ صرف اضافتن ہے یہ شرف شرف کے طور سے ہے جیسے ہم کہتے ہیں خلق اللہ حالانکہ خلق الگ ہے خالق لیکن خلق کی جب نسبت خالق کی طرف کی جاتی ہے بطور شرف کے اس سے ہم کہتے ہیں بائت اللہ ناقت اللہ یہ سارے اضافت و تشریف ہے یہ شرف و فضیلت والی اضافت ہے تو ابن قلام نے کہا کہ نہیں یہ جو آپ کا آرگمنٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہم جو کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا قلام ہے یہ مجازن ہے یہ حقیقتن نہیں ہے کیونکہ یہ آرگمنٹ کیوں کرنا پڑا کیونکہ اصل جو ہمارا بین آرگمنٹ شروع ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث سے شروع ہوتا ہے تنزیل میں رب العالمین اس کے بعد کونسی دلیل دینی ہے ہمیں اب انہی کے اصول سے ان کا ابتعل کرنا مقصود تھا اس وجہ سے انہوں نے پھر پورے قلام اللہ کو کہا یہ کیا ہیں مجاز ہیں اور پورا قلام اللہ مجازی مانہ رکھتا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمر نہیں اور خبر اللہ تعالیٰ کی اضافی صفات ہے یعنی قرآن کے اندر یا تو کچھ عوامر ہوں گی یا کچھ اخبار ہوں گے کسی چیز کی خبر ہمیں دی جا رہی ہے یا پھر کچھ نواہی ہوں گے جسے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ان سے رک جائیں اور کہا کہ یہ اللہ کی اضافی صفات ہے جس طرح ایک شخص میں ایک وقت میں مختلف صفات پائی جاتی ہیں اسی طرح سے اللہ کی معانی جو ہے کلام کے جو معانی ہے اس میں ایک ہی وقت میں مختلف صفات پائی جاتی ہیں کبھی تو وہ خبر ہوگا کبھی تو وہ عمر ہوگا اور کبھی تو وہ نہیں ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں کہ زائد کا بیٹا زائد کا بیٹا وہ خود عمر کا چچا بھی ہو سکتا ہے اور وہ خود بکر کا باپ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک ہی آدمی ایک ہی وقت میں بیٹا بھی ہو سکتا ہے باپ بھی ہو سکتا ہے بائی بھی ہو سکتا ہے پوتا بھی ہو سکتا ہے انہیں مختلف حیثتیں ہوتی ہیں اسی طرح حالانکہ شخص ایک ہی ہے تو اس کی اضافی صفات یہ ہوتی ہے اسی طرح سے کلام اللہ ایک ہی ہے لیکن پھر اس کی اضافی صفات ہے چاہے وہ عمر کے ذریعے سے ہو چاہے وہ نہیں کے ذریعے سے ہو چاہے وہ خبر کے ذریعے سے ہو تو اس کا پورا یہ اصل جو کرکس ہے کلابیہ کا وہ یہی ہے کہ اصل کلام اللہ معانی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اب جب اللہ تعالیٰ ان معانی کو اسی بندے کی طرف تفیز کرنا چاہتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان معانی کو اس میں خلق کر دیتے ہیں فَالتَّقَلُّمْ هُوَ خَلْقُ الْإِدْرَاقِ فَقَتْ یعنی جب موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو ان معانی کو اللہ نے موسیٰ میں خلق کیا ان کی ادراق میں اس کو خلق کیا پھر موسیٰ نے وہ ساری میسیجز اس وقت ریسیو کی اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی وہ ان معانی کو اللہ نے آدم کی ادراق میں ان کو خلق کیا پھر آدم نے ان تمام معانی کو وہاں سے ریسیو کیا اس طرح سے یہ تیسرا قول ہے کل لابیہ کا اور چوتھا قول جو شیخ الاسلام نے لکھا ہے وہیں قول الطوائف من اہل الکلام والحديث من السالمیہ سالمیہ بھی ایک طبقہ ہے ان کے جو متقلمین اور ان کے جو اصحاب الحدیث ہیں وغیرہم یقولون ان کا یہ ماننا ہے انہ کلام اللہ حروف و اسوات اللہ کا کلام جو ہے وہ کچھ حروف ہے اور کچھ آوازیں ہیں قدیمتن ازلیتن اور وہ آوازیں اور وہ حروف کیا ہیں ہمیشہ سے پہلے سے قدیم یعنی اللہ کی صفت جیسے قدیم ہے ویسے ہی اس کا کلام بھی کیا ہے قدیم ہے اس کی کوئی بیگننگ قدیمین is without any beginning اور ازلیتن ازل سے ہے وَلَهَا اور ان حروف اور ان معانی کا ان حروف اور ان اسوات کیا کیا ہے وَمَعَذَلَكَ مَعَانٍ تَقُمُ بِذَلَكَ الْمُتَقْلِمُ پھر وہ جو حروف اور وہ جو اسوات ہیں یہ چوتھی طبقہ کا ماننا ہے سالمیہ جو ہے ان کے متقلم اور ان کے اصحاب الحدیث وہ کہتے ہیں کہ جو حروف اور اسوات ہیں یہ ایک تو قدیم ہے قدیمتن ازلیتن یہ قدیم بھی ہیں اور ازل بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ان حروف اور اسوات کے معانی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشریعہ اور یہ جو کلابیہ ہیں ان کی موافقت کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حروف اور اسوات کے ذریعے سے کلام کیا ہے یہ اس کے ذات کے ساتھ خاص ہیں اور جب بھی وہ بندے کے طرف ان معانی کو منتقل کرنا چاہتے ہیں کسی خاص ان معانی میں سے خاص معانی کو اپنے بندوں کے طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان معانی کو ان بندے کے ادراک میں کھل کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے یہ جو کلابیہ کا بھی قول دیکھا کہ کلام اللہ جو ہے اس کی اصل کیا ہے وہ کچھ معانی ہے پھر جب ان معانی کو اللہ تعالیٰ منتقل کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کی طرف ان کی ادراک میں اس معانی کو کھل کرتے ہیں پھر اس طرح سے ان معانی کو ریسیو کرتے ہیں اسی طرح سے یہ جو سالمیہ کا طبقہ ہے یہ بھی کہتا ہے کہ کلام اللہ کیا ہے حروف اور اسوات ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پھر ان معانی میں سے بعض معانی کو اپنے بندے کے ادراک میں خلق فرما دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں لیکن پھر ان کے الگ الگ آرہا ہے اس طبقے کے پھر الگ الگ آرہا ہے اس میں بھی پھر سب سیکٹس ہیں مجید جوجنز ہیں مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعتاں کلام اللہ قدیم ہے اس کو اللہ نے خلق نہیں کیا اللہ کی صفت ہے پرانی صفت لیکن ساتھی اب یہ جو انسان جب کلاوت کرتا ہے جب قاری قرآن پڑھتا ہے جب قاری اس کی قرات کرتا ہے کیا اس وقت ہم قدیم کلام سنتے ہیں کہ یہ بندے کی آواز سنتے ہیں یہ کہتے ہیں سالمیہ کہتے ہیں کہ جب قاری کسی چیز کی قلام اللہ کی قرات کرتا ہے اس وقت ممکن ہے کہ ہم وہ قدیم کلام سن سکتے ہیں اور بعض طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی قاری کی قرات ہوگی وہ سارا حص کیا ہے کلام قدیم ہے یعنی اس کی سعوت اس کی الفاظ سب کچھ قدیم ہے لیکن ایک اور طبقہ ان میں یہ وہ کہتا ہے ایک طبقہ ان میں یہ بھی ہے وہ کہتا ہے کہ جو قاری جب قرات کرتا ہے تو دو آوازیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے قدیم اور دوسری ہوتی ہے محدث حادث جو دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی بندی کا بھی افورٹ ہوتا ہے اور اس کا کلام کا بھی اپنا قدیم کلام بھی ہوتا ہے تو دونوں مل جاتے ہیں تو قدیم بھی ہوتا ہے وہ من وجہن اور حادث بھی ہوتا ہے من وجہن اور بعض یہ بھی کہتے ہیں اکثر جو سالمیہ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو قدیم ہے وہ حادث میں زم نہیں ہوا ہے بلکہ مثال آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب کوئی شخص آئینے میں دیکھتا ہے تو آئینے میں وہ اپنی صورت کو پاتا ہے حالانکہ جو صورت ہوتی ہے وہ اصل نہیں ہوتا ہے لیکن اصل کا ریفلیکشن ہوتا ہے اسی طرح سے جب کاری قرارت کرتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اصل وہی قدیم کلام ہے بلکہ اس قدیم کلام کی کیا ہے ریفلیکشن ہے یہ ہیں پانچوہ قول جو شیخ الاسلام نے ان فرق کے حوالے سے نکل کیا ہے جو کہ کلام اللہ کے حوالے سے مختلف اقائد رکھتے ہیں مختلف افقار و تصورات رکھتے ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ اب جو ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن جو بندہ آواز نکالتا ہے کیا ہم اس کو مانیں گے کہ یہ کلام اللہ ہے جو ہم الفاظ نکالتے ہیں وہ الفاظ جن کا ہم تلفظ ادا کرتے ہیں تو چونکہ یہ جو سالمیہ طبقہ ہے انہوں نے جو مختلف باتیں کہی کچھ نے کہا کہ انہیں پورا کلام انسان جو کہتا ہے پورا قدیم ہی ہے یعنی اس میں بندے کا کوئی افرٹ کوئی چیز خلق نہیں ہے مخلوق نہیں ہے لیکن بعض نے کہا اس میں دونوں چیزیں ہیں بندے کا افرٹ مخلوق ہیں اور کلام کیا ہیں وہ قدیم ہیں یعنی دونوں اس میں مزدوج ہے دونوں اس میں مرج ہوئی ہے اور بعض نے کہا اکثر نے کہا کہ نہیں یہ اس کی آپ مثال ایسی ہے کہ جو بندہ جب اس کو ایکسپریس کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جب آپ شیشے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں شیشے میں جو صورت ہوتی ہے وہ ایکچول صورت تو ہے نہیں وہ حقیقت میں صورت ہے نہیں بلکہ اصل صورت کی کیا ہے ریفلیکشن ہے اسی طرح سے جب بندہ کلام کہتا ہے تو یہ اصل کلام کی کیا ہوتی ہے ریفلیکشن ہوتی ہے اصل میں پلیٹنک تھوٹ ہے جو اس نے کہا تھا کہ تھیوری آف فارمز یا آئیڈیا آف فارمز یہاں سے پھر بعض سلف سے کچھ ایسے اقوال منصوب کیے گئے ہیں جس سے اس قول کی جیسے تائید سے پائی گئی مثلا بعض نے یہ کہا کہ بھئی کلام تو اللہ کا ہے لیکن لفظی بالقرآن مخلوق لیکن جو میں الفاظ نکالتا ہوں یہ کیا ہے یہ مخلوق ہے تو احمد بن حمد رحمت اللہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ابو طالب ان کے ایک شاگرت تھے تو ابو طالب نے کہا کہ احمد بن حمد یہ بھی کہتے ہیں کہ لفظی بالقرآن غیر مخلوق جو میں الفاظ بھی نکالتا ہوں یہ بھی کیا ہے یہ بھی مخلوق نہیں ہے تو ایک دفعہ ابو طالب ان کے پاس آئے ان کے شاگرت تھے فَقَرَ عَلَيْهِ قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ اور امام احمد کے سامنے انہوں نے قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ کی تِلَاوَتْ کی وَسَعَ لَهُ اور اس کے بعد ابو طالب نے سوال کیا ہدا مخلوق اے امام ہمیں بتائیے جو میں نے قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ کی تلاوت کی کیا یہ مخلوق ہے فَقَالَ لَهُ اَحْمَدْ هَذَا لَيْسَ لِمَخْلوق یہ مخلوق نہیں ہے ٹھیک فَبَلَغَهُ أَنَّ أَبَا طَالِوَ حَكَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالْ لَفْذِ بِالْقُرَانِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ تو امام احمد سے کسی نے پھر بعد میں کہا کہ بھئی ابو طالب آپ کی طرف یہ بات منصوب کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تلفز نکالتے ہیں کلام اللہ کا تو جہاں ہمیں آرے الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی مخلوق نہیں یہ بھی غیر مخلوق ہے فَغَزِبَ عَلِيْهُ تمام احمد کو گصہ آیا بہت وَقَالْ اور ان کو بلا کے کہا اَنَا قُلْتُ لَكْ لَفْذِ بِالْقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلُوق کیا میں نے تم سے یہ بات کہی کہ میں جو قرآن کے الفاظ کا تلفز ادا کرتا ہوں یہ غیر مخلوق ہیں فَقَالَ اللَّا ابو طالب نے کہا نہیں آپ نے ایسا نہیں کہا وَلَكِنْ قَرَعَتُ عَلَيْكَ قُلْهُ وَاللَّهُ لیکن میں نے آپ کے سامنے قُلْهُ وَاللَّهُ کی تلاوت کی فَقُلْتُ لَكْ اور آپ سے کہا ہادا غیر مخلوق میں نے آپ سے کہا کیا یہ غیر مخلوق ہیں فَقُلْتَ النَّام اور آپ نے کہا ہاں یہ غیر مخلوق ہیں فَبَابْ احمد نے کہا فَلِمَا حَقَيْتَ عَنِّي عَنِّي قُلْتُ لَكْ لَفْذِي بِالْقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلوق کہا پھر تُو نے میری طرف یہ بات کیوں منصوب کی کہ میں نے تم سے کہا کہ ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں یہ بھی غیر مخلوق ہے فَقَالَ ابو طالب ابو طالب نے کہا لَمْ أَحْكِهُ عَنْكَ میں نے آپ سے وہ آپ کی طرف اس کو منصوب نہیں کیا ہے وَإِنَّمَا حَقَيْتُهُ عَنْ نَفْسِ بلکہ اس کو میں نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ جب ہم کہیں گے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدْ جو ہمارے الفاظ ہیں یہ بھی غیر مخلوق ہیں یہ مخلوق نہیں ہیں تو امام احمد نے کہا فَقَالَ فَلَا تَقُلْ حَذَا اے ابو طالب ایسی تعبیرات کا اجتماعل مت کر ایسے اصالب سے اجتناب کر ایسا مت کہا کر فَإِنِّي لَمْ أَسْمَ عَالِمًا يَقُولُ حَذَا کیونکہ میں نے کسی بھی عالم کو ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا ہے بلکہ ایسا کہا کر کہ قرآن جس صورت میں بھی پھیر دیا جائے وہ اللہ کا کلام ہے بس باقی یہ جو بحثیں ہیں یہ مخلوق ہیں ہمارے جو الفاظ ہیں یہ مخلوق ہیں یہ بھی غیر مخلوق ہیں یہ ساری جو مباحث ہیں ان کو تو چھوڑ دیں بلکہ امام بخاری رحمت اللہ کے حوالے سے آیا ہے ابن حجر نے نکل کیا ہے حدیو الساری جو کہ مقدمہ ہیں فتح الباری کا تو اس میں نکل کیا ہے کہ جب امام بخاری نشاپور میں داخل ہوئے تو تقریباً اس وقت ڈائیس و ہجری کے قریب ڈائیس و ہجری میں جب وہاں پہ گئے فَإِسْتَمْعَ النَّاسُ إِنْدَهُ تو لوگ جمع ہو گئے امام بخاری کے ارد کے ارد کیونکہ امام بخاری تھے ہی رئیس المحدثین فَحَسَدُهُ بَعَضُ شُيُّقِ الْوَخْتِ تو بعض جو اس وقت کے علمات ہیں ان کو کچھ حسد ہوا ان پہ کہ اتنے سارے لوگ ان کے عدد گرد جمع رہتے ہیں فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ تو ان بعض حاسدین نے محدثین سے شکایت کی اس وقت کے جو محدثین تھے کہ اِنَّ مُحَمَدْ عَبْنِ إِسْمَائِلِ يَقُول لَفْضِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوق کہ محمد بن اسمائیل امام بخاری جو ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جو قرآن جو میں قرآن کو جب پڑھتا ہوں جو میری الفاظ یہ کیا ہے یہ مخلوق ہے فَلَمَّا حَذَرَ الْمَجْلِسَ قَوَمَا إِلَهِ رَجُلٌ جب امام بخاری مجلس میں آگئے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کیا اے ابو عبداللہ مَا تَقُلُ فِي الْلَبْضِ بِالْقُرْآنِ اب بتائے جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس جو الفاظ ادا کرتا ہے وہ مخلوق ہے کی نہیں ہے مخلوقن هو او غیر مخلوقن فَآَرَضَ عَنْهُ الْبُخَارِي امام بخاری نے کوئی توجہ نہیں دی وَلَمْ يُجِبُهُ سَلَا سَن تین مرتبہ اس نے سوال کیا تین مرتبہ امام بخاری نے اعراض فرمایا لیکن وہ اسرار کرتا رہا سوال پہ آپ بتائیے جب ہم تلاوت کرتے ہیں جو ہمارے الفاظ جو پرانانس ہوتے ہیں ایکسپرس جو ہم ورڈز کرتے ہیں وہ مخلوق ہیں کہ وہ غیر مخلوق ہیں فَقَالَ الْبُخَارِي امام بخاری نے کہا قَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ اللہ کا قَلَام غیر مخلوق ہے وہ مخلوق نہیں ہیں وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوْكَهُ لیکن بندوں کے جو افعال ہیں وہ کیا ہیں وہ مخلوق ہیں وَالْإِمْتِحَانِ بِدْعَةِ اور اس کے متلک سوال کرنا کیا ہے بِدْعَت ہے بِدْعَت کیوں کہا کیونکہ صلف و سوالین سے یہ سوالات منقول نہیں ہیں فَشَّغَبَرْ رَجُلُ وَقَال تو اب اس شخص نے بہت چیخ و پخار اٹھائی وقال قَدْ قَالَ لَفْزِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٍ امام بخاری کا یہ ماننا ہے وَقَالَ لَفْزِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ جو شخص یہ گمان کرے حالانکہ بعض لوگوں نے اس واقعے کو لیکن کچھ ایسی باتیں امام بخاری کے طرف منصوب کہیں کہ وہ بھی خلق قرآن کے قائل ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے مام بخاری نے کہا مَنْزَعْمَ جو یہ گمان رکھتا ہے اَنِّي قُلْتُ لَفْزِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ جو یہ مانتا ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو میں الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ کیا ہیں مخلوق ہیں فَهُوَ قَزَّابُنُ وہ کیا ہیں وہ جوٹا ہیں فَإِنِّي لَمْ أَقُلْهُ میں نے اس کو کبھی نہیں کہا اِلَّا وَإِنِّي قُلْتُ اَفْعَالُ الْعَبَادِ مَخْلُوْقَ میں کہا کرتا ہوں بندوں کے جو افعالیں وہ کیا ہیں وہ مخلوق ہیں لہٰذا یہ جو بحث ہے یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہیں جو ہمارے الفاظ ہیں سلف و سوالین سے زبرلہ شدید اس کی نکیر وارد ہوئی ہے شدید مضمت کرتے تھے اسی وجہ سے وہ مشتنب رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے اجتناب کرنے کو کہتے تھے کہ یہ بحث ہی چھوڑ دو جو ہمارے الفاظ استعمال کرتے ہیں بلکہ اصل قول یہی ہے کہ قَلَامُ اللَّهُ حَيْسُ تُصْرَف جو بھی اس کی صورت ہوگی وہ اللہ کا کلام ہے اس لئے پر بعض ہمارے جو سلف و سوالین نے انہوں نے یہ حکم بھی فرمایا ہے مَنْ قَالَ هُوَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌ جو کہے کہ قرآن کیا ہے وہ جہمی ہیں وَمَنْ قَالَ غَيْرُ مَخْلُوقٌ جو کہے کہ وہ غیر یہ جو ہمارے الفاظ ہیں یہ مخلوق نہیں ہیں فَمُبْتَعِنُ وہ کیا ہیں بِتِّي ہے یعنی ہمیں ان تمام اسالیب سے ان تمام تر جو ہماری الفاظ ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے تو اس کے بعد ایک اور قول ہے قول الخامس اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے تو آج ہم نے دیکھا ایک تو ابن قلعب یعنی قلعبیہ کا قول اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جو سالمیہ میں سے ان کے اصحاب الحدیث اور المتقلم ان کے ہیں ان کا قول اور ان دونوں کو جب جمع کرتے ہیں تو یہ اس قول عقیدے سے منحرف ہے جو سلف صالح نے قرآن کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کو اپنایا ہے تو وہ اصل میں کیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے وہ ہم انڈ پر انشاءاللہ جب اس چھے قول اختتام کو پہنچیں گے اس کے بعد ہم اس کو واضح کریں گے کہ اہل السنہ والجماعت کا اس کے بارے میں صاف اور واضح اعلان کیا ہے سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہم و بحمد اشہد و لا الہ الا انت استغفر و اعتبو لئیک اشہد لا مبتئی و رسول بالرغم ممن يجحد سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد اشہد